اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو میری چینل آج میں آپ کے ساتھ شمیز والا جو سوٹ ہوتا ہے شمیز والی جو کرتی ہوتی ہے اس کے ساتھ دیزائنر فوق بنانے کا طریقہ شیئر کروں گی تو میں نے اس میں کرنا کچھ بھی نہیں ہے صرف جو چیزیں میرے پاس موجود ہیں یعنی اس کا اپنا ہی بورڈر اور ایک لیس جو میں نے لی ہے اس کے ساتھ میچنگ کرتے ہوئے گولڈن کلر کی اس کے اندر امروڈری تھی تو میں نے اسی کلر کی لیس لے لی ہے اس کو تھوڑا سا اس کے اندر یو کروں گی اور اس کے علاوہ میں نے اسی اپنی ہی کمیز کے جو بورڈر ہیں انہی کو یوز کروں گی اور بس اس کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی فوق بنانے لوں گی تو یہ جو بورڈر ہیں فرنٹ اور بیک سائیڈ کے ہیں 36 انچ ایک کی لند ہے اور دوسرے کی بھی 36 انچ ہے اور 5 انچ ان کی چھوڑائی ہے تو انہی دو بورڈر کو یوز کرتے ہوئے میں اس کی ڈیزائننگ کر لوں گی سب سے پہلے میں نے کرنا کیا ہے کہ ایک بورڈر کو تو میں سیدھا رہنے دوں گی دوسرے بورڈر کو س جو حصہ ہے اس بڑے والے بورڈر کے دونوں کناروں پہ اٹیج کر لوں گی کیونکہ اگر میں نے اس کو سینٹر میں اسے سلائی کر لیا تو یہ میرے بالکل سینٹر میں سلائی اس کی نظر آئے گی کناروں پہ اس لیے سٹیج کر رہی ہوں تاکہ جب میں چنرز پناہوں تو یہ جو سلائیاں ہیں یہ چنرز کے اندر گم ہو جائیں آگے چل کے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیوں سینٹر میں سلائی نہیں لگائی تھی تو اگر اس کمیز کی آپ نے کٹنگ اور اس کی کس طرح سے میں نے شمیز اٹیج کیا ہے اس کی ویڈیو دیکھنی ہو تو آپ میرے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے تو بیک سائیڈ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا اس کو سائیڈ پہ کر لیا ہے فرنٹ سائیڈ کو میں نے لیا ہے اور اس کی بند سائیڈ ہے یہاں سے 4.6 انچ پہ نشان لگاؤں گی بند والی سائیڈ سے میں یہ نشان لگا رہی ہوں یعنی درمیان والی سائیڈ سے باہر کی طرف تو اوپر تک میں یہ نشان لے جاؤں گی یعنی ساڑھے چار انچ پہ نشان لگا رہی ہوں اور پھر ان سبی نشانوں کو میں آپس میں ملا لوں گی اور لائن رو کر لوں گی ویسے اگر آپ بنانا چاہیں تو یہ جو فروق ہے یہاں سے یہ جو میں نشان لگا کے لائن رو کروں گی یہاں سے آپ اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ بغیر کٹ کیے بھی یہ فروق بنا سکتے ہیں اس کی وہی لوک آئے گی جو کٹ کی ہوئی فروق کی آتی ہے تو سمپلی طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا بہت ہی سمپل طریقے سے یہ بہت ہی پیاری سی فروق بن جائے گی اور منزی کی بات یہ ہے کہ آج کل اس کا بہت ہی زیادہ ٹرینڈ چڑھ رہا ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ پہ بنا رہی ہوں تو اس لئے یہ سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو جو نشان میں نے ایک سائیڈ پہ لگائے ہیں وہی دوسری سائیڈ پہ بھی یعن اور ان نشانوں کو ملا کے یہاں پہ بھی ایک لائن ڈراؤ کر لوں گی سکیل کی وجہ سے بھی آپ یہاں پہ لائن لگا سکتی ہیں میں سکیل اس کو انچی ٹیپ کو ہی اوپر رکھتے ہوئے لائن لگا لیتی ہوں اب دونوں لائنیں میری لگ چکی ہیں ان دونوں کے سینٹر میں تقریباً نو انچ کا فاصلہ ہے یعنی نائن انچ کا ڈسٹنس ہے ان دونوں کے سینٹر میں تو یہ لائنیں میں نیچے تک لگا لی ہیں سمپلی ہم نے کرتی کے ساتھ صرف یہی کرنا تھا اب میں مشین پہ چلتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ یعنی بورڈرز جو بنائے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے میں ان بورڈرز کو آپ اس میں اٹیج کر لیتی ہوں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بڑے والا بورڈر ہے اس کے دونوں کے ناروں پہ جو میں نے کٹ کیا ہوا ہے اس کو اٹیج کر لوں گی تو بورڈر کی لیندھ سٹچ کرتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ جو کنارے والی سائیڈ ہے اس کو ایک سائیڈ پہ رکھنا ہے کیونکہ جب میں فال کروں تو ایک سائیڈ پہ فالڈنگ والا پیس ہو اب اس کو ایک کنارے سے اپنے بورڈر کو فال کر لوں گی جہاں پہ سادھا کپڑا تھا اس سائیڈ سے فال کر رہی ہوں دوسری سائیڈ پہ مارجن نہیں ہے تو اس لئے اس سائیڈ سے اس کو میں فال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو یہاں پہ اس کو پی کو بھی کروا سکتی ہیں تو یہاں سے ایکسٹر فیبرک کی کٹنگ کر لوں گی تاں کہ فینشنگ کے ساتھ فولڈ ہو جائے اس کے بعد میں نے اپنی فرک کو لینا ہے اور اس کا سینٹر کر لینا ہے سینٹر میں کٹ کا نشان لگانا ہے سیم اسی پیٹرن سے میں نے اپنی جو فرل والا بورڈر ہے اس کے بھی سینٹر کر لیا ہے تو اس کے سینٹر میں بھی میں نے کٹ لگایا ہوا ہے اس کٹ کو اس کٹ کے اوپر برابر کرتے ہوئے رکھوں گی یہ والا کٹ ہے اور یہاں پہ اس کو رکھوں گی اور ہاف بورڈر جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ لگے گا اور ہاف دوسری سائیڈ پہ اور یہ جنہی لائن ہے اس کو ڈراؤ کر لیتی ہوں مزید اس کو ڈاک کیا ہے اب اس لائن تک میں اس بورڈر کو بلکل سیدھا لے کے ہوں گی یہاں تک اور اس بورڈر کو اب یہ جو بورڈر بچہ ہے یہاں تک میں نے پورا کرنا ہے تو اس کے اندر میں نے برابر برابر پلیٹس بنا لینی ہے چنٹس بنائیں پلیٹس بنائیں یہ بلکل آپ کی مرضی ہے یہاں پہ آپ باکس پلیٹڈ بھی اس کو بنا سکتی ہیں آپ کے اپنی چوئس پہ ہے تو میں یہاں پہ سمپل اس کی پلیٹس بنا رہی ہوں تقریباً ایک ایک انچوڑی تو جتنا میرے پاس اس سائیڈ پہ ابھی بورڈر بچہ ہے اس سارے کو میں یہاں پہ ایڈجیسٹ کرتے ہوئے برابر کر لوں گی اور سیم یہی میتھرڈ میں دوسری سائیڈ پہ بھی اپلائے کروں گی یعنی سینٹر میں سے میں لگا کے لے کے آ رہی ہوں تو سینٹر کی دوسری طرف بھی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں فرنجز اس بارے میں اگر آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا اور مزید آپ کو اس طرح کی نینے آئیڈیاز چاہیے تو آپ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں آپ کے لیے دیر سارے نینے آئیڈیاز لے کے آوں گی اب ایک سائیڈ کو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے تو دوسری سائیڈ پہ بھی یہاں سے سینٹر میں سے سلائل لگانی سٹارٹ کروں گی اور یہ جو نشان ہے اس کو یہاں سے بھی ڈاک کر لیتی ہوں اس نشان تک میں سیدھی سلائل لے کے آوں گی اور اس نشان کے بعد پھر میں نے سیم وہی دوسری سائیڈ والا طریقہ کرنا ہے یہاں پہ بھی میں نے پلیئرز بنانی ہے اور باقی کی جو فریل ہے سوری جو بارڈر ہے اس کے ساتھ فریل بنا لوں گی اور اس کو پورا کر لوں گی سمپلی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اپنے ہی وارڈر کو یوز کرتے ہوئے ہم بہت پیاری سی فرک بنا لیں گے جس کا بہت زیادہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے تو اب فریل بنانے کے بعد اوپر سے جو میں نے لائنڈ روک کی ہوئی ہیں اون لائنڈ کی اوپر یوی لائنڈ رکھوں گی ایک کنارے پہ اندر کی طرف اس کا رخ کروں گی آپ چاہیں تو اس لائنڈ کا رخ باہر کی طرف بھی کر سکتی ہے اور سمپلی اس لائنڈ کو میں رکھتی جاؤں گی اپنی لائنڈ کی اوپر سیدھا کر کے اور اس کی اوپر سلائے لگاتی جاؤں گی یہاں پہ اس کی ایک کنارے پہ پہلے ایک سلائے لگاؤں گی اور لائنڈ کو ٹیچ کروں گی اور اس کے بعد اس کے اوپر دوسری سلائی بھی لگا لوں گی یہاں پہ آپ نے لیس لگاتے ہوئے اکت اوپر والا جو داگہ ہے اس کو چینج کرنا ہے یعنی لیس کے ساتھ میچنگ کرتے ہوئے لگانا ہے یہ چیز بہت امپورٹڈ ہوتی ہے آپ داگے کی میچنگ ضرور کر لیا کریں اب یہاں سے اس کے کورنر پہ آئی ہوں تو یہاں پہ کورنر پہ جب میں آؤں گی تو اس کا اچھے طریقہ سے کورنر پہ نکالوں گی اور دوسری چیز جو نیچے والا فیبرک ہے سلائی والا نیچے کی طرف وہ سارا فیبرک اوپر کی طرف رکھتے ہوئے میں نے اس فیبرک کے اوپر اس لیس کو رکھ کے اٹیج کرنا ہے یعنی آدھی لیس جو ہے اوپر والے فیبرک کے اوپر آئے گی اور آدھی جو ہے وہ فریل کے اوپر یہ دیکھیں اس کے کسے نیچے والا جو تمام کپڑا ہے فریل والا اس کو میں نے اوپر کی طرف کیا ہوا ہے اور اس کی اوپر رکھتے ہوئے یہ لیس لگا رہی ہوں جس سے کہ نیچے فنشنگ بھی آ جائے گی اور اس کیسے کرتے ہوئے اس پوری لیس کو میں یہاں کنارے تک لے کر آنگی اور اب اس کی اوپر دوسری سلائی لگاؤں گی آگے سے اس کے راؤنڈ شیپ بنی ہوئی ہے تو راؤنڈ شیپ پہ نہیں لگاؤں گی تھوڑا سو اس سے فاصلے پہ ہی میں دوسری سلائی بھی لگا لوں گی تو یہاں سے بھی یہ دیکھیں اب یہ جو دوسری سلائی آ رہی ہے میری تھوڑی سی فریل کے اوپر آ رہی ہے یہاں سے فریل کو بھی برابر کرتے جانا ہے کہیں سے اگر اوپر نیچے ہو گئی ہوں چونر سٹون کو نیچے کی طرف کرتے ہوئے ہی سلائی لگاؤں گی تو یہ دیکھیں دوسری سائٹ پہ میں نے اس لیس اٹیج کر لی ہے سیمی سی پیٹرن سے اور اس کی بہت ہی پیاری سی لوگ ابھی سے آ رہی ہے اب اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا میں نے شولڈر کی سلائی لگانی ہے سلیوز کو اٹیج کرنا ہے اور فٹنگ کی سلائی لگانی ہے اور بیک سائٹ پہ یہی لیس اٹیج کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھا دیتی ہوں اس کے ساتھ ہم نے اور کچھ بھی نہیں کرنا اور ہماری فروگ بان کے تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو جو باقی ساتھ تھا وہ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے تو لیس بھی بہت بیاری سی لگ رہی ہے بیک سائٹ کی بات کریں تو یہ دیکھیں بیک سائٹ کو بھی میں نے ہلکا سا فولڈ کرتے ہوئے اس کے پر بھی لیس اٹیج کر لی ہے اور فرنٹ سائٹ کیوں دیکھیں تو اس کی بھی لکھ بہت ہی پیاری آ رہی ہے سلیوز کے آگے بھی یہی لیس میں نے اٹیج کر لی ہے ہلکا سا فولڈ کر کے سمپلی اس کے آگے بھی امروڈری تھی تو میں نے مزید ڈیزائننگ نہیں کی ہے اور یہ دیکھیں اگر اس فروگ کو دیکھیں تو یہ بہت ہی پیاری سی فروگ لگ رہی ہے دیزائنر فروگ ہے آپ کٹ کے بغیر اس طرح کی فروگ بنا سکتی ہیں سمپلی اپنے شمیز والے سوٹ کے ساتھ بھی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ایفرٹس ضرور پسند آئے ہوں گی اگر آپ کو میری آج کی ایفرٹس میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور جو لوگ چینل پر ابھی تک نہیں ہیں تو بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھیے کے بیل آئیکن بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ جب اس طرح سے دیزائننگ سے ریلیٹڈ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مسکے ویڈیو سے ریلیٹڈ جو بھی کمیٹ ہو کمیٹ سیکشن میں کمیٹ لازمی کیا کریں اپنا بہت صحیح رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملتی ہوں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ کسی نئے آئیڈیا کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ